دویہ کاشی وشوناتھ کاریڈور کا ویدھی ویدھان کے ساتھ لوکارپنڈ کیا سب سے پہلے پردھان منصری مودی نے بابا وشوناتھ دھام کے گربگرہ میں پوجہ ارچنا کی پردھان منصری نائندر مودی ملیتہ گھاٹ سے خود جل لے کر بابا وشوناتھ مندر تک بنے کاریڈور چل کر کے پہنچے اور جلاوی شیک انہوں نے کیا زران پردھان منصری مودی نے گنگا میں آنستھا کی ڈکی بھی لگائی اور اس کے بعد انہوں نے کاشی وشوناتھ کاریڈور کا لوکارپنڈ کیا وشوناتھ کاریڈور میں قریب ایک لاکھ گھندے کے پھول لگائے گئے روحیت سنگھ ہمارے ساتھ ہمارے سمباد آتا ہے اسی گورپارزاد جانکاری کے ساتھ جرگیں ہیں روحیت آج پردھان منصری نائندر مودی کاشک کے دورے پر ہیں بڑی سوگات بھی آج پردھان منصری نائندر مودی دوارہ دھی گئی ہے آگے کیا کچھ کائکرم ان کے پرستاوت ہیں دیکھیں کچھ ہی دیر میں پردھان منصری ایک بار پرنا یہاں پہ آئیں گے اس سے پہلے پردھان منصری اسی راستے سے بچھ رہے تھے اور وہ ابھی BLW کے گیسٹ ہاؤس میں آراب کر رہے ہیں اور وہاں سے ان نکل چکے ہیں اور کروچ کے دورہ ہی آئیں گے اور ہم اپنے سہیوگی سے کہیں گے کہ یہاں کا جو گنگا گھاٹ ہے راجین پرسات گھاٹ جہاں پہ آراب کی ہیں تیاریاں پوری وہ چلی ہیں اور اب لوگوں کو انتجار ہے صرف پردھان منصری نائندر مودی کا اور ان کے ساتھ مکہ منصری بھی رہیں گے اور تمام جو وی آئی پی ہیں ارنے راجیوں کے بھاجپا ساسیت راجیے کو جو مکہ منصری ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پہ آئیں اور آرتی کا ویہنگم نجارہ لیں گے آج کی آرتی کے بارے میں ہم بتا دے آج کی آرتی پڑی خاص ہوگی اندینوں میں جو آرتی ہوتی ہے اس میں ماتر ساتھ بٹوں سامیل ہوتی ہیں لیکن اس بار آج کی آرتی میں دو بٹوں سامیل ہوتی رہے ہیں اس کے علاوہ 21 کر لیا ہے جو ہیں وہ بھی آرتی میں سامیل ہوتی ہیں اس طرح کے ویسیس ہائیو جن تب کیے جاتے ہیں جب دیس میں کوئی پھلی کھٹنا جاتی ہے اس کے یادگار کے ساتھ بڑا جاتا ہے اور آج رسیو دروب سے آتھی آتمنی رسیو سے کہا جا ہے تو ایک بڑے اتحاسک دن ہے اور اسے ہی اتحاسک دن وہ سمرمت کرتے ہوئے اس کے یادگار کے پڑوں میں ایک نیا آتھیائی پڑھنا چھوٹے ہوئے اس آرتی کو بھی یادگار بنانے کے لیے آج تہت آرتی کی جا رہی ہے کاسی دستان تھام کے نام سے کہ سمرمت یہ آرتی ہوگی اور لگ بک بیس سے پچیس منٹ میں یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور آرتی کا نجارہ لیں گے اور اس کے بعد پناہ یہاں سے واپس گیسٹ ہاؤس جائیں گے جہاں راتی بشراہ کریں گے دو کارکرم ہیں اس کے بعد پناہ واپس لاؤٹ جائیں گے یہ تو رہی ابھی جو آج کارکرم ہم بات کریں اور اس دروب سے آج کاسی کے لیے آج کا دن بڑا ہی اوش مرلی رہا اتخاص کے پندوں میں اتخاص کے درسٹے سے دیکھا جائیں گے مراست کے درسٹے سے دیکھا جائیں گے تو آج کا دن درسٹی طور پر سے کاسی واسیوں کے لیے اوش مرلی رہا نہ صرف کاسی واسیوں کے بات کریں پورے دیس اور دنیا میں جو لوگ بھی بھکت ہیں جو لوگ بھی سناتن دھرم وہ ماننے والے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت خاص رہا جب کاسی بشنات مندر جب دور دراز سے لوگ آتے ہیں کاسی بشنات مندر کا درسن کرنے جاتے تھے تو ان کے من میں ایک چھوڑی ایک الگ انبھوتی ایک کچھ نگیٹیو چیزیں لے کے جاتے تھے کہ جیسے گلیوں میں سمٹا ہوا سہر گلیوں میں گندگی جب بشنات دھام میں بشنات بابا کو درسن کرنے جاتے تھے تو پیرو میں کنکڑ پتھر دھز جاتے تھے ہر جگہ گندگی کا امبار لگا رہا تھا کہنے کو تو یہ وشیشوار ہے ایک تیرت ہے تو آدھر سے چیزیں لنگو میں ہیں لیکن جو بیوستہ تھی بد سے بطر تھی لوگ آدھیاتمی دستری سے جاتے تھے سکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ دیوتا کے جب ستھان پہ ہم جاتے تھے تو وہاں کے نگیٹیو چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں خراب سے خراب چیزوں کے ہم چرچہ نہیں کرتے ہیں ہم صرف سکاراتمک چرچہ کرتے ہیں اس لیے پہلے کے بشنات مندر کے اس طریقے سے نگیٹیو روپ میں چرچہ نہیں ہوتی تھی لیکن جو لوگوں کے اندر درد تھا جب ہاں سے جاتے تھے وہ تو درد رہتا تھا وہ انہوں کوتی رہتی تھی کبھی نے کبھی گاہے وگاہے چرچہ میں نکل جاتے تھے ساید پردان منطری جب پہلی بارے ہاں آئے تھے ان سب چیزوں کو دیکھا تھا 2014 میں تب ہی انہوں نے سنکرب لے لیا تھا کچھ کچھ کام انہوں نے کرنے ہیں اور ساید بشنات مندر کے بارے میں بھی انہوں نے سنچا تھا ساید کسی لیے بتایا کہ اب یہ دھام کے روپ میں جانا جائے گا جب انہوں نے دھام کی پرکلپنا کی دھام کی بات گئی تو اس سمیں لوگوں کو سہسا بسواث نہیں تھا کہ جو آس پاس کے محلے ہیں گلی محلے ہیں تمام سب بہتائے قصص پتی بسی ہوئی ہے کیسے وہاں سے اس طریقے کا کاسی بسنات کورڈور بنے گا لیکن کہتے ہیں جیسا کہ آج دوہان منطری نے بھی کہا کہ بینا بابا کے عادل سے پتہ بھی نہیں کسکتا اور جو بابا چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو نسیت روپ سے ساید بابا بسنات کی ملجی تھی ساید بابا یہی چاہتے تھے اور اسی لیے پتے کی کیا بات کرے بڑے بڑے بھون تھے تمام بادھائے تھی اس ساری بادھاؤں کو بابا بسنات نے دور کیا اور آج ایک برہد نجارہ برہد چیز دیکھنے کو ملا جو سب سے ہی وہ پھر درشکو کو نکلا رہے ہیں بڑام سروب کاسی کی جنتا دیس کی جنتا اور پورے دنیا کی سمفیتار جنتا جو سناتن دھرم میں مسواس رکھتی ہے بابا سوشیو کو اپنا دیات منت مانتی ہے ان کے لئے ایک امول دھروہر ران منتری نردر بودی نے ان کو سمرپت کیا اور اس منج سے انہوں نے کہا بھی انسجی دورپ سے یہ ہم نے جو سوچا تھا وہ یہاں کی جنتا کے مانتیم سے پورا ہوا بابا کے آسلوات سے پورا ہوا پردار منتری نردر بودی کی درشکوں تک پہنچارا آپ سے جاننا چاہیں گے کہاں پر ابھی موجود ہیں پردار منتری نردر بودی اور آرتی کتنی دیر میں شروع ہوگی دیکھیں آرتی جو ہوتی ہے لگ بھک پچاس بینٹ کی ہوتی ہے اور خاص آئیوجنگ پہ وہ آرتی جو ہے تھوڑا اس کا سمیں مر جاتا ہے تو پردار منتری ابھی مریکہ گیسٹ ہاؤس پہ ہے جو آرتی کا دیت سمیں ہے وہ ساڑھے چھے بجے اس سمیں ہوتا ہے جب بڑا دن ہوتا ہے یعنی گرمی کا دن ہوتا ہے تو سات بجے ہو جاتے ہیں یعنی جب اندھیرہ ہوتا ہے تب آرتی سکھو ہوتی ہے اور اس سمیں تھنڈ کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوگا ہے ساڑھے چھے بجے آرتی کا یہ سمیں ہے اور ہم آپ کو پھر سے دیکھ لانا چاہیں گے کہ تیاریاں جو ہے لگ بگ پوری ہو چلی ہیں اور جو سنکیت مل رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہو کر رہے جو ہیں وہ گھنگا میں چھل پہل کر رہے ہیں جو اس بات کا سنکیت ہے کہ سمیں ہوتا پندرہ سے بیس مہنٹ میں پردار منتری آ سکتے ہیں جو نردھاری سمیں ہے یہاں پہ ان کو سامیر ہونے کے لیے وہ ساڑھے چھے بجے کا ہے اور وہ ساڑھے چھے بجے میں کچھ ہی سمیں باقی ہے تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ہو چکی ہیں بھاجاروں کی سکھیاں میں یہاں راجین پسات گھاٹ پہ جنتہ امڑی ہوئی ہے سامنے جو ہے جو گھنگا کے کنارے ہیں وہاں پہ کروز لگے گا پردار منتری کا اور وہیں سے گھنگا کا نجارہ لیں گے سامانتیاں ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ پردار منتری جب گھاٹ پہ آ جاتے تھے تو ایسے میں آج پاس کی جنتہ کو سرکشہ کے کارر سے ہٹا دیا جاتا تھا جنتہ کافی دکھی ہوتی تھی پرداریت ہوتی تھی سرکشہ کرمیوں دوارہ لیکن ان سب چیزوں کو خاص نجنیے سے دیکھا گیا کہ آم جنتہ کو کہیں سے کوئی پرسانی نہ ہو صبح سے ہی پردار منتری آج جل مارگ سے ہی میچرڑ کر رہے سہر کے ٹراپک پہ کہیں سے کوئی آج برسانی نہیں ہوئی وہی درست کھاٹ گھاٹ پہ لوگوں کی چھل کر وہ صبح سے ہی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آزاروں کی لوگ موجود رہے ہیں یعنی گنگا میں جب کلوش لگے گا تو پردار منتری وہاں سے نجارہ لیں گے ہرار مہادیو کا ادھوست ہوگا پبلک یہاں سے کرے گی تو پبلک اس پار رہے گی اور پردار منتری جنگا کے اندر لگ بھک پچاس میٹر کی دوری پہ رہے گے تو نشطی طورب سے ایک مہادپور دن ہوگا پردار منتری کو گنگا آرٹی میں لوگ بڑے نجدیک سے دیکھیں گے وہ تمام پروٹوکال تمام سنچھا کارڈوں سے جنتہ یہاں سے دور ہو جایا کرتی تھی لیکن اب اس بار ایسا نہیں ہو رہا ہے پردار منتری موجود ہوں گے بھگل میں ان کے کاسی کی جنتہ بھی ہوگی ایک گجب کا نجارہ اس بار یہاں پہ دیکھنے کو بھی لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ساجاوٹ جو ہے اپنے انتیم چرڑوں میں ہیں پورے دیئے کو سجایا جا رہا ہے ہر جگہ جہاں میں آپ دیکھیں دیپتان ہو رہا ہے یہ ایک دیا ہے یہ دیا صرف اس بات کا دیا نہیں ہے یہ ادھیاتپ کا دیا ہے آج سیو کی دیپاولی اسے کہیں جا رہی ہے آج جس طریقے سے دیپاولی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے آج دیپاولی کا ایوجن کیا جا رہا ہے آج سیو دیپاولی ہے سمانتیا دیس دنیا میں ایک بار دیپاولی بنائی جاتی ہے لیکن بنارس میں دو بار بنائی جاتی ہے ایک بار دیپاولی بنائی جاتی ہے پھر کارتک پورنیما میں دیو دیپاولی بنائی جاتی ہے لیکن اس سال کے اندھی ہم بات کریں تو یہ اس سال کی یہ تیسری دیوالی ہے جسے سیو دیوالی کہا جا رہا ہے ہم نیلت سے کہیں گے چونکہ یہاں پہ تمام میڈیا کے کیمرے لے گے ہوئے ہیں کیمرے کو گھمانا بھی کٹھی ہے لیکن ایک بار گھاٹ کا نجارہ کر کے دکھ لائیں جس طریقے سے گھاٹوں کو سجائے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو کہیں گے نسچی طرح سے یہاں تو ایک اور دیوالی آ گئی ہے تو نسچی طرح سے یہ تیسری دیوالی ہے اس سال کی اور یہ سو بھاگ اس لیے ملا ہے کہ آج کاسی بھی سنا جو یہاں کے دھام کے جو ہیں پرمک ہیں کہا جاتا ہے کہ بھگوان سیو کے ترشول پہ ہی کاسی بسی ہوئی ہے یہاں کے سوامی ہیں یہاں کے آراد ہیں یہاں کے کڑکڑ میں بسے ہیں یہاں کے جنجن میں بسے ہیں آج ان کا جو دھام ہے ایک نئے دیبی روپ میں پرابت ہوا ہے اس اوسر پہ کاسی واسی اس طریقے سے سواغت کر رہے ہیں یہاں کے جنتا عمری ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں آرتی کی پوری تیاریاں ہو چلی ہیں بھٹک بیٹھے ہیں تمام وہ کنیاں ہیں جو آرتی میں سامیل ہوتی ہیں وہ لوگ بھی آ گئے ہیں گھاٹوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تمام جو سرچھا کرمی ہیں وہ اب اپنا گھیرا بنا رہے ہیں موٹر بورٹ بھی سرچھا کرمیوں کی انڈی آرپ کی نگا ندی میں اس میں اب دکھائی دے رہی ہے یعنی کل میلہ کے یہ سنکیت ہے کہ پردان منتری کا جو جل کاپھیلہ ہے یعنی آج پردان منتری صبح سے ہی جل کاپھیلے سے گجر رہے ہیں ان کا کاپھیلہ آتی سگر آنے والا ہے اور ایک برہت اور بڑا ہی خوبصورت مجارہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اوزمڑی ہوگا وہ اکلپنی ہے صدو میں ہم جرور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اور خاص کر جو لوگ یہاں پر موجود ہیں سائد وہ لوگ جو ڈیل کرے وہ ہم اپنے سبدوں میں سائد ہی بتا پائے حالانکہ صبح سے ہی ہم کچھ کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم جھی رہے ہیں جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم اسپرس کر رہے ہیں جہاں ویچرڑ کر رہے ہیں وہ انبوتی الگ ہو رہی ہے ہم آنکھوں دیکھا حال جرور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر اس پہلو سے ہر اس چیز سے آپ کو ہم روبرو کر آ رہے ہیں کہ آج جو کاسی میں صبح سے ہی ہو رہا ہے لیکن واقعی آپ ایدی کبھی بنارس آتے ہیں یہاں پہ گھاٹوں پہ آتے ہیں اس آردھی میں ایدی آپ سامیل ہوں گے پھر سے کاسی بیسنات ایدی آپ دھام میں جاتے ہیں ایک نئے گلے ورلی نئی ساپ سباہی نئی بیوستہ یعنی کاسی بیسنات کی آپ دیکھیں گے تو آپ کے مند میں یہ پستاوہ جرور رہے گا ہم اتنا دور آخر کیوں کاسی سے تھے ہم نے یہاں آنے میں آخر اتنی دیر کیوں کر دی جب اس بار آئیں گے تو ایک الگ نجارہ دیکھنے کو ملے گا ایک الگ انکلتی ملے گی اور ہم بڑے دعوے کے ساتھ ایک چیز اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہے دیز دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہو آپ بیسنات مندر آئے ہوں گے کئی بار آئے ہوں گے لیکن آج اگر ٹی وی چینلوں کے ماتھیم سے میڈیا کے ماتھیم سے ادھی آپ نے جو پردان مندرین نے لوکال پڑ کیا اس نجارے کو آپ دیکھیں ہوں گے تو آپ کا من جو ہے نسچی طرح سے بچے کی طرح مچل رہا ہوگا کہ جیسے بچے جو ہے کھلاؤنا دیکھ کے مچل جاتے ہیں اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھی آپ بھکت ہیں بابا بولے کے بھکت ہیں اور سناتر دھر میں آستہ رکھتے ہیں تو آپ کا بھی من نسچی طرح سے بچے کی طرح مچلے گا اور آپ سیو دھام یعنی کراسی برسنات کے دھام آپ نسچی طرح سے آنے کی کوشش کریں گے اور جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ آئیں گے ہم ایک بنارس واسی ہوڑنے کے ناتے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ایک بار ایک بار جرور آئے بنارس اپنے پریوار کے ساتھ آئے اور دیکھیں سمجھیں ہم تو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ آئیں گے دیکھیں گے سمجھیں گے اور جس جس کو فیل کریں گے وہ ساید ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ آئیے بنارس واسیل سے اس ناجارے کو دیکھئے پلکل عدھو طور خوبصور تصویریں حساب طور پر